افسوس سے زیادہ شرم کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو پاکستان کے حکمران رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سارے وسائل اور اختیارات کا استعمال کرتے رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی اور نہیں ہیں میں امیان صاحب آج سے چند ہفتوں مہینوں پہلے تک تو پاکستان کے وزیر آدم تھے تو وہ پنجاب کے لاہور کے وزیر آدم تو نہیں تھے نا پاکستان کے وزیر آدم تھے تو کیا کراچی کو پاکستان سے نکال دیا ہے کیا پاکستان کے خطے میں یا نقشے میں نہیں آتا کہ کراچی تو اگر کچھ ہے تو سارا کچھ یہاں پر وہ عمران تھے پاکستان کے تو اس پہ آج افسوس کیوں ہو گیا ہے جب ان کو عدالتوں نے نکال دیا ہے ہٹا دیا ہے نہل قرار دے دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا لمحہ فقریہ ہے اور کوئی بھی ایسی بات پہ تب متوجہ ہونے والا نہیں ہے اس لئے کہ میاں صاحب نے شاید ایک رات بھی کراچی میں آئے اور گئے ہی ہیں جب جب وزیر آدم رہے رات نہیں گزاری انہوں نے یہاں پر کوئی اب افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں اور آج بھی ان کی حکومت ہے ان کے وزیر آدم کو بولنے کہ کراچی اس ملک کو ستر فیصد ریونیو کما کر دیتا ہے تو صرف صوبائی اسیمبلی کو یا صوبائی حکومت کو ملائن کرنے کے یا اس پہ اپنا پوائنٹ سکور سیٹ کر کے کراچی کو یہ کہہ دیں چھوڑ دیں کہ صوبائی حکومت کی اس میں ناکامی ہے تو وہ تو ہے ناکامی لیکن بھائی آپ کا بھی برابر کے قصور ہوا رہے ہیں آپ وزیر آدم پاکستان تھے ایک صرف مثال دے دوں اس سال نو عرب روپے کے فور میں ریلیز ہونے تھے کے فور جو پانی کا منصوبہ ہے پانی آپ کو پتا ہے کہ ہم تو یہاں پہ دنیا چاند پہ جاری ہم لوگ پانی اور سیبریش کے لائنوں پہ ہی ہم آمیں ہل جہوے لگا کے رکھ دیا ہے لیکن کیا کریں جب چیف سپریم کورٹ کا چیف جسٹس آ کرے کہتا ہے کہ جتنا پانی آرہا وہ بھی جن گھروں میں آرہا ہے جو نلکے سے پانی آرہا اس میں سے نوے فیصد پانی جو ہے وہ کانٹیمنٹیڈ ہے اس میں انسانی فضلہ ملا ہوا ہے وہ زہر ملا پانی ایک طرح سے اور اس سے تمام بیماریاں ہو رہی ہیں بچوں میں کینسر ہو رہا ہے اور تمام اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں اس پانی کے منصوبے میں نو ارب روپے سال ریلیز ہونے ایک روپے ریلیز نہیں ہوا ابھی تک ایک روپے ریلیز نہیں ہوا ہے آج فیڈل سے فیڈل گورنمنٹ کے لیکن میں ایک ٹکر پڑھ رہا تھا اس میں نے کہا کہ جی کے فور میں فیڈل گورنمنٹ نے بہت ہیوی ایماؤنٹ جو ہے وہ ریلیز کر دیا وہ یہ ٹکر کی باتیں ہیں ساری ٹکر کی ساری بات ہیں لیکن کیا اس بات سے تو آپ اگری کریں گے کہ کراچی بہت پیچھے رہ گیا ہے یہاں تک تو ہے کیوں نہیں لیکن کیوں نہیں ہاں پیشی کی تو سٹرگل کر رہے ہیں کیوں نہیں کر رہے مطلب لیکن یہ والی بات کہے کون رہا ہے وہ جنہوں نے کراچی کو پیچھے کر دیا ہے وہی کہے کہ کراچی بہت پیچھے رہ گیا ہے اور لاہور بہت آگے چلا گیا ہے تو یہ میرا خیال ہے کہ افسوس سے زیادہ شرم کی بات ہے افسوس تو ہمیں کرنا چاہیے جو کہ جنہوں نے اس کراچی کو بنایا تھا جنہوں نے اس کراچی کو سمارہ تھا اپنی راتیں لگائی تھیں اس کے اوپر دن اور رات خون پسینہ لگا کر اس کراچی کو بنایا تھا افسوس تو ہمیں ہیں لیکن بھائی آپ تو دوسری سائیڈ والے لوگ ہیں آپ کے پاس تو آپ نے تو اپنے سامنے ان تمام اس کراچی کو تباہ برباد ہونے دیا ہے آج بھی آپ کو افسوس نہیں کرنا چاہیے آج بھی آپ کو عمل کرنا چاہیے آج کے دن بھی حکومت تو نواز میاں نواز شریف صاحب کے لوگوں کی ہے بھلے وہ وزیراعظم نہیں ہیں ابھی لیکن وہ تو منڈٹ مانگ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ اگر کراچی ہمیں منڈٹ دے تو ہم کراچی کو لاہور سے بہت اوپر لے جائیں گے اور ایسا کر دیں گے کراچی کو کہ دنیا حیران رہ جائے گی کراچی جب تک ووٹ نہیں دے گا تو کراچی کا یہ اشار رہ گا تو لوگوں سے یہی کہتے ہیں کہ کراچی تمہارا کچھ حچا نہیں ہوگا لیکن یہ اس کا مطلب یہ بھی تو ہے نا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ منڈٹ جس کو ملتا ہے وہ کراچی کو بدل سکتا ہے نہیں منڈٹ تو ان کو پورے پاکستان کے وزیراعظم ہے نا وہ تو پاکستان میرا تو سوال یہ ہے کہ بھائی منڈٹ یہاں کے لوگوں کو یہ تو الگ الگ بات ہے یہ تو کلپ پارٹنر دیکھیں یہ سارے پارٹنرز ان کرائیم ہیں صبحی حکومت فیڈل گورنمنٹ اور یہاں کی لوگل گورنمنٹ یہ سب پارٹنرز ان کرائیم ہیں اپنا مال سب بنا رہے ہیں اپنا کام سب کر رہے ہیں اپنے مزے اپنے یاشی سب دبا کر کر رہے ہیں سارے یہ یہ اب یہ الیکشنز کا ٹائم آ گیا سیاسی گفتگوش شروع ہو گئی ہے سارے یہ سب ڈرامے بازی آئیں افسوس ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ساری یہ سب ڈرامے بازی بکواہ سے کراچی کے لوگوں کو پتا چل گیا ہے کہ ان کو سب نے مل کر ہی لوٹا ہے جب ہی تو ہم کہتے ہیں کہ پی ایس پی کے علاوہ کراچی والوں کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے